میں تھوڑی سی اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا اور اس کے بعد پچھلی جو نسی سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپریشنل لیول کے اوپر کورڈنیشن بڑھانے کے لیے آپس میں ہم آم آنگی کو اور بہتر کرنے کے لیے تاکہ جو فیصلے آہ نسی سی لیتی ہے آہ ان کی عمل درامت ان کو ان پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک مربوط طریقے سے کام کیا جا سکے تو ایک نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے آج پہلی دفعہ اس میں ان سی او سی کے اندر نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر ہماری میٹنگ ہوئی اور یہ سلسلہ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوگا آہ اس نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر آہ جو وفاق کی آہ وہ منسٹریاں جو اس کے اندر اس کام کے اندر آہ انوالو ہیں جن کی برائے راست ذمہ داری زیادہ ہے وہ بھی ان کی نمائندگی بھی وہاں پر ہے وہاں پر صوبوں کے بھی ریپیزنٹیو پلیس کر دیے گئے ہیں اور نیشنل کمانڈ سینٹر کے ریپیزنٹیوز جو ہیں وہ صوبائی چیف سیکٹریز کے پاس بھی پلیس کیے گئے ہیں تاکہ دونوں طرف کورنیشن جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کو انشیور کیا جا سکے کہ جو صوبوں کی آواز ہے وہ ہمارے تک سینٹر تک پہنچ رہی ہے اور اسی طریقے سے سینٹر کو جو جو فیصلے ایمپلیمنٹ کرانے ہیں وہ صوبوں کے تک ان اس کی آمن درامت کرانے کے اندر آسانی کی جائے تو یہ ایک بڑا مربو اور ظاہر ہے اس کے اندر ہمارے آسکری ادارے جو ہیں وہ بھی آہ شامل ہیں اور لیفٹن جنرل حمود ازمان جو ہیں ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے آہ جو آپریشنز اس کے ایک ہیڈ کریں گے اس نیشنل کمانڈ سینٹر کے تو یہ تمام ایک آہ قومی آہ ریسپونس کا جو جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس قومی ریسپونس کا اب اور فردر اس کے اندر آہ مضبوطی آدھتی جا رہی ہے جو انسٹیٹوشنل کپیسٹی ہے اس کو اور سٹینٹن کیا جا رہا ہے اور آج اس کا بھی اعغاز ہو گیا ہے آہ جو صورتحال ہے آہ میرے خیال میں اب تقریباً کوئی بھی آہ پاکستان کیا دنیا میں شاید نہیں پتا ہو جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بیماری کس طریقے سے پھیل رہی ہے اس کے مضبورات کیا ہیں لیکن جو فیصلہ سازی کرنی ہے آہ صرف پاکستان نہیں دنیا میں جتنے بھی آہ لیڈرشپ ہے ان کو جو فیصلے کرنے قیادت میں فیصلے کرنے اس میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ کیسے توازن پیدا کیا جائے آہ ایک طرف آپ نے اس بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے اور آہ اس کی جو سب سے خطرناک آہ ظاہر آہ حد ہے وہ یہ ہے کہ ہلاکتوں سے آپ نے کیسے اپنے شہریوں کو بچانا ہے اور دوسری طرف جو ہے آہ وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کا ایسا صورتحال نہ پیدا ہو کہ معاشی بوجھ اس کا اتنا زیادہ پڑے لوگوں کے اوپر کے بھوک اور افلاس جو ہے وہ معاشرے کے اندر پوری پھیل جائے اور اس کو میں ذرا سے سمجھانا چاہتا ہوں لوگ وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو پھر ہوگا آپ نے اگر توازن نہیں رکھا تو اس کے نقصانات کیے ہیں اس میں دونوں ہم جو ایکسٹریم جو پوزیشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کوئی آہ کھانے پینی کے اشاہ کے اوپر کوئی بھی آہ مشکلات پیدا ہوں لوگوں کو روزگار کمانے کے اندر پہلی پاکستان جیسے ملک اور بہت سارے ایسے اور ملک دنیا میں درجنوں ملک ہیں جہاں غربت ہے جو آہ ایسے ممالک کے اندر خصوصی طور پر لوگوں کی آمدنی ختم ہو جائے میں نے اس سے بچانا ہے تو اس لیے میں کوئی بھی آہ جو ہے بندش نہیں لگاؤں گا میں سارا کام ملک ویسے ہی کام چلت کرتا رہے گا جیسے کہ آج سے ایک ماہ پہلے ہم کام کرتے تھے تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس لیے تو شاید آمدنی سے محروم نہ ہو آہ کیونکہ کوئی آہ انڈسٹری کوئی بند کر دی گئی یا کوئی آمدنی رفت کے اوپر بندش لگا دی گئی لیکن وہ اس لیے اپنی آمدنی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے کیونکہ ان کو بیماری ہو گئی اور شدید بیماری ہو گئی اور خدا نہ خواستہ ایکسٹریم کیس کے اندر جو ہے وہ ہلاکت بھی ہو گئی تو کوئی بھی یہ اس وقت آرگیو نہیں کرتا کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہہ کہ ہم کوئی بھی بندش نہ لگائیں گے لیکن اس کی دوسری طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے بندشیں اتنی زیادہ کر دیں کہ لوگ جو ہے ان کو کھانے پینے کی اشیاں ملنے کی مشکل پیدا ہو گئی ان کو جو بنیادی ضرورت زندگی ہیں وہ نہیں مل رہی تو آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں آپ جتنی مرضی پولیس باہر کھڑی کر دیں آپ لوگوں کو گھر سے باہر آنے سے نہیں روک سکتے تو آپ کا جو بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے اور جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے آپس میں ملے جلے نہ کہ جس سے بیماری آسانی سے پھیلے آپ اس کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے اور اس کی بے تہاشا مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں جو میرے خیال میں بھارت میں ہوا پچھلے دو تین دن کے اندر وہ اس سے اچھی کو آپ کو مثال نہیں مل سکتی ہے کہ وہ ملک جو بند کیا جارہا تھا اس لیے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ آئے اس سے بیماری نہ پھیلے وہاں لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے سر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے کیونکہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا گیا اور لوگ کی عام دور نفس کا پہلے خیال نہیں کیا گیا کہ یہ جو ورکر ضائع ہیں باقی یہ راکوں سے وہ کہاں جائیں گے تو یہی توازن ہے جس کے جس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جتنی بھی یہ کائیاں ہیں اس کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فیصلے جو ان کو دانش میں اقل دانش میں نظر آ رہا ہے بہترین توازن یہ کہاں ہو سکتا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں آہ پہلے فرق شاید تھوڑا زیادہ تھا اب فرق اتنا زیادہ نہیں ہے اب کم ہو گیا ہے اور یہ جو پورا ہم نے نظام بنایا ہے نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کا اور یہ نظام جو بنا ہے ہمارا اب نیشنل کمانڈ سینٹر کا جو آج سے شروع ہو گیا ہے اور زیادہ ہم کلوزلی کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی مل کے اس میں کوئی آہ سیاسی وابستگی اور کون سا چیف منسٹر کس پارٹی کا ہے اسے قطع نظر ہو کے ہم کام کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے آگے آہ جو خصوصی طور پہ کچھ چیزیں جن کا آج کابینہ کی میٹنگ اندر ذکر کیا گیا اور احکامات دیے گئے کہ ہم نے آہ جو جن کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے وہ ایک تو جو یوٹیلٹی سٹور کا آپریشن کو پچاس ارب روپے کا بھی جو ایکنومک سٹیملس پیکج آہ آہ ایڈوائزر فائنینس نے اناؤنس کیا تھا وزیراعظم نے اناؤنس کیا تھا اس کے بعد اس کی وضاعت کی ایڈوائزر فائنینس نے اس کے اندر ایک اہم پہل پہلو یہ تھا کہ پچاس ارب روپے یوٹیلٹی سٹور کا آپریشن کو دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے جو چار ہزار سٹور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں کس طریقے سے آہ انشور کیا جائے کہ وہ جل سے جل اپنی خریداری کر سکیں اور تمام سٹور جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو آہ ان کو برا جا سکے خصوصی طور پر آہ آج جس کا ذکر کیا گیا جس کی وزیراعظم نے خصوصی طور پر بات کی ہے اور کابینہ میں بات ہوئی ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دور دراز علاقے جس طریقے سے بلوچستان کے کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں عمومی طور پر کھانے پینی کی اشیاء جو ہیں وہ ایران سے آتی تھی اور وہ بورڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ آہ سپلائے کا جو ہے وہ نظام درم ہو گیا ہے تو آہ انشور کرنا ہے اس کو یقینی بنانا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کمی نہ ہو اسی طریقے سے جو ہمارے آہ قبائلی آہ ڈسٹرکٹس ہیں آہ جو مرش ڈسٹرکٹس آہ جو آپ کے پی کے اندر زم ہو گئے ہیں جو پہلے فاتح ہوتے تھے آہ ان کے خصوصی طور پر ان کا اور اس کے علاوہ دوسرے جو دور دراز جو علاقے ہیں پاکستان کے سو صرف یہ نہیں کہ کراچی الہور اسلامباد اور پشاور آہ کوئٹا کا ہم خیال کریں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آہ کہ اگر بولوچستان کی گورنمنٹ کو خصوصی طور پر مدد کی ضرورت اب وفاق کی ذمہ داری ہے کہ پوری طریقے سے ان کی مدد کرے کہ بولوچستان کے دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پر کس طریقے سے یہ اشیاء پہنچائی ساکے اسی طریقے سے باقی تمام جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی آہ اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی اہم چیز جس کا جس کے اوپر بات چیت ہوئی اور آہ زفر مرزا اس کے اوپر اور مزید بات کریں گے لیکن ہم نے ایک چیز کا بہت خیال کرنا ہے جی کہ یہ ہمارے جو شہری جس کو جو اس وبا کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں پوزیٹیو ہم نے یہ نہیں محل کرنا کہ ہم ان کو ایسے ٹریٹ کریں یا ان کو وہ ایسے لگے کہ وہ کوئی مجرم ہو گئے ہیں معاشرے کے تو اس کی وجہ سے ایک تو ویسی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ غلط بات ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہمیں خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ پھر آ کر بتائیں گے نہیں کیونکہ جب تک ہر شہری اس کے اندر کوپریٹ نہیں کرے جب تک ہر شہری خود اپنی یہ ذمہ داری نہیں لے گا تو اگر ہم ان کو ایسا لوگوں کو نظر آئے گا کہ جی اس کو کوئی یہ کرونا کا مرض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایک عام انسان اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وہ تو بتانا چھوڑ دیں گے تو اس لیے تمام جتنے بھی ادارے ہیں جتنے صوبوں کے اندر ہماری ایجنسیز ہیں چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں یا ہیلتھ والے ہیں ان سب کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور کابینہ کی طرف سے یہ گائیڈنس ہے کہ یہ ایسا بالکل بھی نہ ہونے دیں لوگوں کو یہ ایسا احساس ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ ہے تو میں خود ریپورٹ کروں اور پھر مجھے ایک عزت احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ جی بات چیت ہوئی وہ ظاہر ہے کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے لیے جو عمومی طور پر تو بات ہوئی ہے لیکن آٹے کے نظام کے اوپر اس کے دو پہلو تھے ایک تو گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے سندھ کے اندر تو شروع ہونے والی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی پاکستان کے اندر بھی ہوگی تو خصوصی توجہ دینے کیلئے وزیراعظم نے کہا ہے اور کابینہ نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ پروونسز کے ساتھ کلوزلی کوارڈنیٹ کریں کچھ خصوصی مسائل بھی ہیں اس کے اندر مثلا ہم نے ایک ڈسٹرک سے دوسرے ایک زلے سے دوسرے زلے جانے کی لوگوں کی عام درفت جو ہے وہ روکی بھی ہے لیکن گندم کی کٹائی کے اندر جو ہے یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک زلے سے دوسرے زلے جاتے ہیں جیسے کٹائی آگے جاتی رہتی ہے تو اس کے لیے چیف سیکٹریز کو خصوصی انتظامات کرنے پڑیں گے اور جو آٹے کے اوپر ایک تھوڑا بیچ میں آیا تھا آہ لوگ زیادہ آ رہے تھے ایک تو پھر میری وئی اپیل ہوگی کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس ملک کو ایک بہت بڑا زراد کا ایک ایک دنیا کا سینٹر ہے اور ہم اپنی کھانے پینا جو ہے اور خاص طور پر گندوم چاول یہ جو ہے ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہوگاتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہے تو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جا کے میں قریل دوں آہندہ پتنی کہاں سے ملے گا تو ایک تو ان سے بھی اپیل ہے اور دوسرے جو ہے جو بھی ہمیں پرابلمز آ رہے تھے انٹر پروینشل مومنٹ کے اندر آہ ریلیزز بڑھا دی گئی تھی تو آٹے کی بہتر صورتحال میں نظر آنی شروع ہوگی ہے اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی نظر آتی رہے گی آہ یہ بہت سارے آپ کے دماغ میں یہ بھی ہوگا مختلف آہ علاقوں نے مختلف صوبوں نے مختلف administrative units نے جو مختلف بندشوں کا اعلان کیا تھا آہ یعنی جو trouble کے اوپر restrictions ہیں اس کے علاوہ کونسی دکان کھل سکتی ہے نہیں کھل سکتی کونسی industry چل سکتی ہے وہ مختلف اوقات پر اعلانات ہوئے تھے تو کل جو نسی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے جو پرائمس سے چیر کریں گے جس میں تمام آہ صوبائی وزرائعالہ اور عزاد جمہور کشمیر کے آہ وزیراعظم بھی ہوں گے اس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے discussion کر کے کہ ایک مربوط اعلان ہو اور وہ ڈیٹ بتائی جائے کہ کونسی یہ جو بندشیں ہیں ہم نے اس کو آگے تک آگے لے جانا ہے اور تو کتنے دن کے لیے اور مزید لے جانا ہے تو امید ہے کہ کل ایک واضح اس کے بارے میں حکمت حکملی کا اعلان کر دیا جائے گا جو تمام پاکستان کے ہر علاقے کے اندر وہ ایک اتفاق رائے سے کام کیا جائے گا تاکہ ہر ملک کے ہر شہری کے لیے ایک ہی ان کے دماغ میں ان کو پتا ہو کہ کونسی تاریخ تک یہ بندش رہے گی ایک جو بہت اہم چیز فوری طور پر جس کی ضرورت ہے جی جیسے طرح لاکھوں لوگ جو ہیں اگر اس سے زیادہ نہیں جن کی روزگار ختم ہو گیا تو پیسہ ان تک پہنچانا جو ہے جو ایکنومک سٹیملس پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اس کا یہ بہت بڑا انصر تھا تو وہ ایکنومک سٹیملس پیکج کا یہ والا جو انصر ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کل صبح اخباروں میں بھی اشتہار آ جائیں گے آپ کے ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر بھی اشتہار چل جائیں گے اور اس ایم ایس کے تھروں پیغامات بھی جانا شروع کر دیں گے ہمارے جو سوشل پرٹیکشن ڈیویجن ہے ان کی طرف سے اور ٹارگٹ اس کے اندر جو حدف تیہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ پہنچانا ہے جو تقریبا پاکستان کی ایک تہائی آبادی کو کور کرتا ہے آہ سو ان ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے وہ تین ہزار روپے آہ چار ماہ کے لیے تھا تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ یکمش دے دیا جائے گا اور اس کے بعد ہماری امید یہ ہوگی کہ کیونکہ یہ کئی ماہ تک کا ہے تو وہ جو لوگ جن کو یہ پیسہ ملے گا ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہوگی کہ کوئی کمی نہیں ہے کھانے پینے کی اشاہ کی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے بارہ ہزار روپے کا فوری طور پر جا کے خریدنے کی کوشش کریں اس کو آہستہ آہستہ آپ استعمال کریں لیکن آہ وہ پیسہ جو ہے یکمش دے دیا جائے گا اور آہ جیسے میں نے کہا کہ کل یہ پیغامات جالے چلے جائیں گے اور ڈاکٹر سانیہ نشتر کا کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق ان کا اندازہ ہے کہ اس سے تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ پیسہ جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ جتنی جلد سے جلد کر سکیں باقی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ خود وہ آپ کو بتا دیں گی آہ اس کے علاوہ آخری ایک دو چیزیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھے آہ ظاہر ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو آہ بیماری سے بچایا جائے لیکن ہمیں پتا ہے کہ دنیا کے اندر تمام دنیا کے اندر آہ بیماری پھیل رہی ہے اور آہ میں ایک دفعہ پھر لوگوں کو یاد دلاؤں گا کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں آہ اس سے محفوظ ہوں یا میں کوئی کوئی خاص آہ میرے پاس کوئی پرٹیکشن ہے آہ اس وقت آہ پرنس چارلز آہ انگلینڈ کے جو ہیں آہ ان کو کرونا ہو چکا ہے آہ بورس جانسن آہ یوکے کے آہ وزیراعظم ہے ان کو کرونا ہو چکا ہے تو سب نے اپنی حفاظت کرنی ہے آہ لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں پتا ہے پاکستان میں بھی کرونا ہو رہا ہے آہ کئی اور مبالک میں ہم سے بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ٹیسٹنگ کپیسٹی جو ہے اس کو بڑھایا جائے تو تیرہ مارچ کو جب آہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس وقت تیرہ لیبورٹریز تھیں ہمارے پاس ایکپ جس میں آہ کرونا کا ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا وہ آج جو ہیں وہ بیس تک تعداد پہنچ چکی ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر وہ بتیس پہنچ جائے گی آہ تیرہ مارچ کو ہمارے پاس تیس ہزار لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی موجود تھی وہ کپیسٹی کل جو ہے وہ تیس ہزار سے بڑھ کے دو لاکھ اسی ہزار تک پہنچ جائے گی اور امید یہ ہے کہ ہمارے پاس پنگرہ اپریل تک یعنی آج سے دو ہفتے کے بعد تقریبا آہ نو لاکھ ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی ہوگی یہ اس کے بعد ہے کہ ہم ہزاروں اور شاید لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کر چکے ہوں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس بچی بھی ہوگی کپیسٹی وہ تقریباً نو لاکھ کی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے ہماری جو کپیسٹی ہے ٹیسٹ کرنے کی تاکہ ایڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ کون ہے اور یہ آلیڈی اس کے اندر بلڈ اپ ہو چکا ہے اس وقت کل جو ہے وہ بارہ سو چالیس لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور بطر دریج اس کو بڑھایا جائے گا آخری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آہ ہمارے جو میڈیکل ورکرز ہیں وہ میڈیکل ورکرز جو ہیں ہمارے وہ ان کو ظاہر ہے ان کا دفاع کرنا وہ پوری قوم کے لیے ضروری ہے یہ ان کے اوپر کوئی خاص احسان نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ ہراول دستہ ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کا دفاع کرنا جائے وہ اولین ذمہ داری ہے تو ان کے لیے جو پرسنل پرٹیکٹیف کٹس ہوتی ہیں ان کی ذاتی دفاع کے لیے جو سامان ہے آہ وہ اس وقت سولہ ہزار سات سو کٹس جو ہیں پی پی کٹس ڈاکٹرز کے لیے اور باقی نرسز اور ہیلتھ کے سٹاف کے لیے وہ ہماری جو ان ڈی ایم اے ہیں وہ مختلف صوبوں کو اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پہنچا چکے ہیں اور اس کے اندر بھی تیزی سے اضافہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے آپ کو دو تین دن پہلے بتایا تھا کہ امید یہ ہے ان ڈی ایم اے کا حدف یہ ہے کہ آنے والے اتوار تک تمام پاکستان کے آئی سی ان امرجنسی کے اندر جتنا بھی ہیلتھ کے سٹاف ہے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو یہ پرسنل پرٹیکٹیو ایک کوپنٹ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے آہ میں اس کے بعد میں آہ حماد اذر سے ریکویس کروں گا کہ جو آہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں سیکشل انڈسٹریز کس طریقے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور چلانے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں آہ اس کے اوپر تفصیل بتا دیں گے آپ کو اور اس کے بعد ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں وہ ہمارے جو صحت کے لحاظ سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو بتا دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے آخر میں صرف یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص قوم ہے پاکستانی جو ہے یہ ملک پاکستان جو ہے یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں بار بار بولتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے سال میں کسی دن بھی بن سکتا تھا یہ ستائیس رمضان المبارک کو جو بنا ہے یہ اس سے باضح آپ کو اشارہ نہیں ہو ستا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمارے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں میں ہر قوم کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے ہمارے میں بھی کچھ اچھیا اچھائی ہے کچھ خامی ہے لیکن ایک بہت بڑی ہماری جو قوت ہے ہماری طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی دوسرے پاکستانی کا خیال کرتا ہے ایسی دنیا میں بہت کم قوم میں مثال ملتی ہے دنیا میں آپ کو اسٹیڈی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستانی جو ہیں وہ بالکل جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والی قوم ہیں ان میں سے ہیں اور خصوصی طور پہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی آفت آ جائے آ چاہے وہ کچھ زلزلہ ہو وہ کچھ سلاب ہو تو پاکستانی جس طریقے سے نکلتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے وہ اس کی اس کی دنیا کے اندر کم مثال ملتی ہے تو مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں مجھے میرے یہ دل میرے یقین کی بات ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح پاکستان اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور میں حکومتوں کی نہیں بات کر رہا ہوں میں کسی صوبائی کسی خاص حکومت یا وفا کی نہیں بات کر رہا وہ تو کر رہی ہیں اپنی کوشش انشاءاللہ اور باگ یہ بڑھائیں گی لیکن پاکستانی قوم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے اس کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس سے جو باہر نکلیں گے اور بہتری انشاءاللہ تعالی آئے گی تو ہم سب جو ہے ہمیں فخر ہوگا کہ کس طریقے سے بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا آہ تو انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی شک نہیں آہ ہمیں بالکل ایک خیال رکھنا چاہیے بالکل جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کرنا چاہیے لیکن آہ جیسے وزیراعظم بار بار کہتے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے حکومت پاکستان نے ایکنومک سٹیملس ان ریلیف پیکج جو تھا اس کا اعلان کیا تھا اور گزشتہ روڈ روز ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی نے اس کو اسینٹ دے دیا ہے اور اب وہ کابینہ میں جائے گا اور اس کے بعد وہ حرکت میں آ جائے گا اس کے اندر بہت مختلف چیزیں ہیں ہمارے جو دہاری آج کیابنٹ نے بھی اپروف کر دیا ہے اس کو آج دہاری کے مزدور کے لیے دو سو ارب روپے لکھے گئے انڈسٹری کے لیے جو ان کے کرزیں ہیں اور اس کا سود ہے اس کو تاخیر چھے ماہ کی تاخیر اس کے اندر کرنے کے لیے اس کے ارینجمنٹس کیے گئے جو ہمارے مستحق افراد ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی چالی سے پنتالیس لاکھ سے لے کے اس کو تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ تک لے جانے کے لیے انتظامات کیے گئے یوٹیلیٹی سٹوز کے لیے پچاس ارب روپے رکھے گئے جو ہمارا گندم کی خریداری کے لیے ایک ٹارگٹ ہمیں جو ہمیں سب سے بڑا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا گیا دو سو ایسی ارب روپے مختص کیے گئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی گئیں بجلی اور گیس کے جو بل ہیں تین سو یونٹ اور اسے کم کے جو لوگ ہیں جو پیجتر فیصد کنزیومر بنتے ہیں پاکستان کے اس کو تین ماہ کے لیے تاخیر کرنے کے لیے بندوبست کیا گیا اور مختلف انڈسٹری کے لیے اور جو تھے وہ انسینٹیوز رکھے گئے اور ان کے لیے فسیلٹیز رکھی گئیں تاکہ اس مشکل حالات کے اندر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو سنتکار ہیں وہ اپنے مزدوروں کا اور اپنے امپلوئیز کا وہ خاص خیال رکھیں گے یہ اس وقت ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آمدن جو ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیں اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے اب جو دوسرا ہمارا objective ہے اس economic relief اور stimulus package کے بعد وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان جو ہے وہ ایک lockdown کے جیسی صورتحال کے اندر جو موجود ہے ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے روز مرہ کی اشیاء اور جسے ہم essential items کہتے ہیں یعنی کہ ضروری items کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی پیداوار بھی جاری رہے اور نہ صرف کہ ان کی پیداوار جاری رہے بلکہ وہ پورے پاکستان میں جو کریانی کی دکانے ہیں فارمسی کی دکانے ہیں جو راشن کی دکانے ہیں وہاں تک ان کی ترسیل بھی یقینی بنائی جائے اس سلسلے میں ہم پچھلے تین چار روز سے جو تمام ایکائیاں ہیں پاکستان کی چار صوبے گلکت بلتستان آزاد کشمیر اور اسلام آباد ان کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ اور ان کے حکام کے ساتھ ہماری روزانہ صبح ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے اور ہم نے کچھ آہ فیصلے کیے ہیں اور کچھ ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے وہ مشاورت کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک لسٹ تیار کی گئی ہے ریٹیلرز کی آہ دکانداروں کی یعنی آہ منیفیکچررز کی سنت کی اور سرویسز کی اور اس کو تمام صوبوں میں سرکولیٹ کیا گیا ہے یہ صوبوں کی ہی مشاورت سے بنی ہے اور صوبوں کو اس میں اختیار ہے کہ وہ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حالات کے مذاوک یا کمی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایسنشل آئیٹمز ہیں یہ ضروری انڈسٹریز ہیں جن کا چلنا بہت ضروری ہے اور ان سب نے اس پہ اتفاق بھی کیا ہے سارے صوبے اور تمام اکائیاں ایک پیچ پہ ہیں الحمدللہ اس ماملے کے اوپر اب ضروری یہ ہے کہ ان انڈسٹریز کو نازچالو کرنے کے لیے جو ان کے انپوٹس ہیں ان کا خام مال جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے جو ان کی لیبر ہے یعنی جو مزدور ہیں وہ بھی ان انڈسٹریز تک پہنچائی جائیں اور ان انڈسٹریز کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وہ ہم میڈیا میں بھی فلوٹ کر دیں گے صرف یہی نہیں کہ ان کی ان انڈسٹریز کو چالو رکھنا ضروری ہے تاکہ روزمرہ کی جو ضروری اشیاں ہیں ان کی ترسیل جو ہے اس کو یقینی بنائی جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان آئیٹمز کے ساتھ جو ویلیو چینز ہیں یعنی اگر کسی آٹے کی مل کو چلانے کے لیے یا کسی کھانے پینے کی مل کو کس سنت کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ تین چار اور سنتیں جو ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی وابستہ ہوتی ہیں اور ان کے چلے بغیر وہ سنت نہیں چلتی تو صوبوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی چلایا جائے یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ یقصہ محول رکھا جائے سنت کے لیے ان تمام اسینچل انڈسٹریز کے لیے یہ نہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ ایک فرق پالیسی کے بہت زیادہ فرق طرف جا رہا ہے اور دوسرا صوبہ فرق طرف جا رہا ہے اس سے بھی پوری معیشت کے اندر جو ویلیو چینز ہیں وہ برقرار نہیں رہ سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے صوبوں نے اس میں کوپریٹ کیا ہے کسی کسی جگہ ہمیں خامی نظر آئی ہے اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی ہے لیکن وہ بالکل کسی سیاست کی پیش نظر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر اس وقت مزدوروں کو ان اسینچل انڈسٹریز کے اندر آہ پہنچنے میں ٹرانسپورٹ ہونے میں کچھ دکت آ رہی ہیں وہ ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے اور ہمیں حکومت سندھ نے بتایا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک جامع پلان بنا کے سامنے لائیں گے اسی طرح ایک سپورٹرز کو کچھ مسائل ہیں کہ ان کی جو سامان ہے اس کی آہ بندرگاہوں تک سندھ کے اندر جو آہ اپروچ ہے یا سامان کی ترسیل جو ہے سندھ کے اندر اس کو میں سمجھتا ہوں بہتر بنانے کے اوپر مزید کام کیا جا سکتا ہے اور سندھ کے جو حکام ہیں وہ الحمدللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آہ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے عصد عمر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس ملک میں اناج کی کمی نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہیں ہے اور ہم نے یہ جو ایکنومک سٹیملس اور ریلیف پیکج دیا ہے اس سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ عام آدمی تک وہ جو اس لوک ڈاؤن کے اندر جو اس کی قوت خرید ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے اس کی عام دن کا سلسلہ برقرار رکھا جائے دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ پیداوار سنتوں کی طرف سے ان آئیٹمز کی اس کو بھی برقرار رکھا جائے اور انشاءاللہ تعالی برقرار رکھا جائے گا تو زخیرہ اندوزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ زخیرہ اندوزی کرنا ایک غیر اخلاقی فیل بھی ہوئے گا ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے یہ سنتیں چلانے کے لیے جو یہ آٹا بناتی ہیں جو کھانے پینے کی اشیاں بناتی ہیں ان سب کے لیے حکومت پاکستان اور تمام صوبے مل کے بندوبست کر رہے ہیں دن رات بندوبست کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ جو یہ چلتا رہے گا اس لیے کوئی کسی قسم کی آہ زخیرہ اندوزی کرنے کا یا کوئی پینک بائن کرنے کا میں سمجھتا ہوں جباز نہیں ہے آہ میں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کو ٹرانسفر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنتیں اور جو دکانیں ہم چلا رہے ہیں جو منڈیاں کھلی رہیں گی ضروری اشیاں کے لیے ان کے اندر جو سیفٹی گائیڈ لائنز ہیں اور جو حفاظتی تدابیر لینی ہیں اس کے اوپر آہ زیادہ بہتر روشنی ڈاکٹر زفر صاحب ڈالیں گے جی بہت شکریہ حماد عزر صاحب اور عصد عمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آہ مختصہ کافی لمبی آہ آج کی آہ اپ ڈیٹ ہو گئی میں آہ آپ کے سامنے خصبے معمول کچھ حداد و شمار رکھوں گا جو لیٹسٹ ہمارے پاس انفرمیشن ہے لیکن دو تین چیزیں میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ جو عصد عمر صاحب نے جس کا ذکر کیا اس کے اوپر آج ہم نے آہ پائم منسٹر صاحب آہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کے اوپر تفصیلاً بات کی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہمیں ریپورٹس ملی ہیں مختلف جگہوں سے میں کسی جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت لیکن آہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جو پوزیٹیو پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے بعض علاقوں میں ان کو ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ صحیح نہیں کیا جا رہا ان کو کریمینلائز کیا جا رہا ہے ان کو ایسے جیسے کوئی مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کے پیچھے پولیس بھاگتی ہے ایڈمنسٹریشن بھاگتی ہے تو اس کے دو بہت بڑے نقصانات ہیں ایک تو یہ کہ ایک تو حیر یہ کسی طرح کی کوئی اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی متاثرہ شخص کو اس طریقے سے ڈیل کریں اور دوسرے یہ کہ اس سے ہوگا یہ کہ لوگ اگر ان کے مصبت وہ ہیں پوزیٹیو ریزلٹس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے تو وہ ڈر جائیں گے اور وہ سامنے نہیں آئیں گے اور جب وہ سامنے نہیں آئیں گے تو ان کی وجہ سے یہ بیماری دوسرے لوگوں تک پھیلے گی اور ہم خود جو اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہم ایک نامناسب قسم کی نامناسب طریقے سے ان کو پکڑ دھکڑ میں لگے میں ہیں یہی وجہ بن جائے گی اس بیماری کے پھیلنے کی تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت مناسب قسم کی پولیسی رکھیں آہ اور کسی قسم کی جو آہ کاروائی ہے کہ جس میں آہ آپ کو آہ پکڑ دھکڑ کا جس میں کوئی انصر ہو اس سے اجتناب کریں اور آہ اس حوالے سے آہ بلکل ان کو آہ ایک عام مریض کے طور پر سمجھیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے رادر کہ ان کو ہم آہ ایک کورسیو ایٹیچیوڈ ان کے بارے میں اپنائیں دوسرے یہ جی کہ آہ 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 آسد عمر صاحب نے آہ فرمایا ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے آپ کو فگرز دیں جو کہ بڑی خوش آئند ہیں کہ کس طرح آنے والے دنوں ہفتوں میں آہ ہماری جو استطاعت ہے ٹیسٹنگ کی وہ بڑھ جائے گی اس سلسلے میں میں ایک آہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ پندرہ اپریل کے لگ بگ ہمارے پاس نو لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کی آہ کپیسٹی ہوگی تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی آہ ٹائم کے راؤنڈ یعنی دو تین ہفتوں کے آہ اندر اندر آہ ہمارے پاس آہ سنتیسائزر بھی آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ خود بھی پروڈیوز کر سکیں گے پاکستان میں تو اس سے ہماری جو کپیسٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی اور پھر جن لوگوں کو ہمیں ہمیں ٹیسٹ کرنے چاہیے ان کے ہم ٹیسٹ کر پائیں گے آہ تیسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بھی حماد عزیزر سب بات کر رہے تھے ضروری اشیاء کی دستیابی اور ان کی فراہمی آہ ایسے محول میں کہ جہاں آپ نے سخت اقدامات کیے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور تو ظاہر ہے کہ ضروری اشیاء چاہے وہ خوراک ہے چاہے وہ آہ ادویات ہیں تو ان کی فراہمی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو وہ پنچانی بھی ہیں اور بنانی بھی ہیں تو اس حوالے سے آہ وزارت سہت نے آہ پچھلے چند دنوں میں آہ پورا ایک ریویو کر کے کہ پوری دنیا میں کس کس طرح کی گائیڈ لائنز بنائی جا رہی ہیں تو ان کو مد نظر رکھ کے اور اپنے جو ہمارا پاکستان کا تناظر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دکانوں کے لیے اور کارخانوں کے لیے جو وہاں پہ جو ورکرز کام کریں گے اور وہاں پہ جو لوگ کسٹمرز کی صورت میں آئیں گے ان سب کی حفاظت کے لیے کہ کیسے ان لوگوں نے کام کرنا ہے اور کیسے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ ان دکانوں پہ ان ضروری اشیاء کی دکانوں پہ اور ضروری اشیاء کے کی منفیکچرنگ میں ہم نے کیسے پریونٹیو میئرز لینے ہیں آہ تاکہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ بھی قائم رہے اور آہ وہاں پہ ایک نظر بھی رکھی جا سکے کہ ایسے جو ہمارے ورکرز ہیں کہ جن کو آہ شک ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی آہ 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 متعلقہ علامات نہ ہوں آہ ان کو کیسے الادہ کرنا ہے اور کیسے آہ بچانا ہے آہ اس بیماری کے پھیلاو سے آہ ان ان دکانوں میں اور ان کارخانوں میں یہ گائیڈ لائنز دو دو گائیڈ لائنز کا سیٹ ہے ایک شاپس کے لیے ایک انڈسٹریز کے لیے اور یہ اویلیبل ہم کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ یہ کل اویلیبل ہو جائے گا آہ اور آہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل ہو جائے گا آہ اب میں کچھ آپ کے سامنے اداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں حسب معمول آہ جیسا کہ حسد عمر صاحب فرمارے تھے سب کو پتا ہے اب دو سو سے دو سو آہ ممالک جو ہیں دنیا میں ان میں یہ بیماری ریپورٹ ہو چکی ہے آہ تقریبا آہ آٹھ لاکھ کو پہنچنے والے ہیں آہ کنفرم کیسز دنیا میں اور تقریبا اٹھتیس ہزار ٹیٹس آہ ہو چکی ہیں آہ لیکن آہ اس میں اکیس پرسنٹ یا ایک لاکھ آہ پینسٹھ ہزار کے سے زائد آہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پر ریکور ہو کر اپنی زندگیوں میں واپس جا چکے ہیں آہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آہ اب تک کے جو ٹوٹل نمبر آف سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں کہ جن کے ٹیسٹ کیے گئے آہ ان میں آہ تقریبا پندرہ ہزار سات سو نو ہیں سسپیکٹڈ پیشنٹس آہ اور لیکن ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں خاصہ اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار دو سو چونسٹھ لوگوں کا اضافہ ہوا آہ ان میں جو کنفرمڈ ہیں جی آہ اب تک کے ٹوٹل نمبر جو پاکستان میں ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان کنفرمڈ پیشنٹس میں دو سو چالیس کا اضافہ ہوا ہے جو کنفرمڈ پیشنٹس ہیں پاکستان میں ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ ان کا بریٹڈاؤن جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آزاد جمہور کشمیر میں چھے بلوچستان میں ایک سو تریپن گلگت بلتستان میں ایک سو اٹالیس اسلام آباد میں اٹھاون کیپی میں دو سو اکیس پنجاب میں سب سے زیادہ چھے سو باون اور سندھ میں چھے سو ستائیس جیسا کہ میں میں نے کلبیرز کیا تھا کہ جیسے جیسے اب وقت گزرے گا تو آپ کو پاکستان میں ریکورڈ جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس وقت کی ہمارے اداد و شمار کے مطابق اٹھاون لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پر سے ہتیاب ہو چکے ہیں اس بیماری سے کرنٹلی پاکستان میں آٹھ سو اکاسٹ لوگ پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں اور ان میں سے بارہ ایسے ہیں کہ جو جن کی صورتحال تشویشناک ہے یہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں لیکن اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں یہ ریکوری کے مختلف مراحل میں ہیں کیونکہ ان کی بیماری کی نویت جو تھی وہ شدید نہیں تھی مائل ٹو موڈرٹ جیسے ہم کہتے ہیں اب تک پاکستان میں پچیس ڈیٹس ریپورٹ ہو چکی ہیں ان میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہیں ناؤ اور سن میں ساتھ ہم آپ کو کوئرنٹائنز کے حوالے سے بھی بتایا کرتے ہیں سو پاکستان میں اس وقت مختلف کوئرنٹائنز میں آٹھ ہزار چھے سو چھے لوگ ہیں اور ان میں سے چار ہزار سات سو ترانوے کے ٹیسٹس جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں سے بیس فیصد پوزیٹیو ہے دوسرے لفظوں میں اسی فیصد ان میں سے جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں تو یہ بڑے بڑے عداد و شمار تھے میں اپنی بات ختم کروں گا آج ان عداد و شمار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کو جو بار بار سوشل ڈسٹینسنگ کی پولیسی کے بارے میں بتاتے ہیں ان ہدایات پہ پلیز عمل کریں کیونکہ اگر ہم سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اب بھی ہم اس کو خاطر خاطور پہ اس بیماری کے پھیلاو کو پاکستان میں انشاءاللہ روک سکتے ہیں بہت بہت شکریہ